بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لئے ایک مثالی زندگی ہے جس پر عمل کر کے ہم آخرت کا سفر آسان بنا سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو شیرِ خدا کہلائے دامادِ مصطفیٰ کہلائے جو جنت میں عورتوں کی سردار کے شہر کہلائے جو جنت میں نوجوانوں کے سرداروں کے والد کہلائے جسے دیکھنا عبادت جسے منافقت رکھنا کفر میں شامل ہے جسے پیار کرنا ایمان کی علامت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لئے مشلے راہ ہے تو ناظرین آپ کے سامنے میں کچھ قول لے کے آیا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اسے بتا دو کیونکہ زندگی موقع کم اور دوخہ زیادہ دیتی ہے اپنی سوچ کو پانی کے قطروں کی طرح رکھو کیونکہ جیسے قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے ایسے ہی سوچوں سے ایمان بنتا ہے جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پار لینا محبت نہیں کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اور اسے کبھی مت چھوڑنا جو تمہیں چاہتا ہو اور اسے کچھ مت چھپاؤ جو تم کو چاہتا ہو لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے بولنے کے بعد انسان لفظوں کا غلام بن جاتا ہے تنگ دستی میں سخاوت گصے میں سچ بولنا طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دینا افضل ترین نے کیے ہیں اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہو مرنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتا چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے ہو دین رشتے میں نگاب ہو جاتے ہیں اولاد بڑھاپے میں مسیبت میں دوست غربت میں بیوی مجھے جنت میں بیٹھنے سے اچھا مسجد میں بیٹھنا لگتا ہے کیونکہ جنت میں بیٹھنے سے میرا نفس خوش ہوگا اور مسجد میں میرا اللہ تعالی ہے تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبکرائب کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں